اسلام علیکم فرنرز امید کرتا ہوں آپ خیریت سنگے آج میں آپ کو ایک ایسی ویب سائٹ بتانے جا رہا ہوں جہاں آپ نے اپنی بکس اور کافی ہیں جو ہیں آپ کے پاس اگر ڈاکومنٹس ہیں تو آپ نے اپلوڈ کرنے ہیں اور اس کے بدلے میں آپ کی اینڈی ہوگی یہ ایک ایسی ویب سائٹ ہے جس میں آپ نے کچھ بھی نہیں کرنا جس اپنی بکس اپلوڈ کرنی ہے تو لیپ ٹو پر چلتے ہیں جہاں میں آپ کو کمپلیٹی گائیڈ کروں گا تو آپ نے ویڈیو سکپ نہیں کرنی ہے آپ نے ویڈیو اینڈ تک دیکھنی ہے جیفنرز آپ نے سب سے پہلے گوگل کروم اپن کر لینا ٹھیک ہے اگر آپ لیپ ٹو پر ہیں تو ادھر اگر آپ موبائل پہ ہے تو موبائل پہ بھی آپ گوگل کروم اپن کر سکتے ہیں یہاں آپ نے سرچ بار میں دکھنا ہے سٹیڈی پول سٹیڈی پول آپ نے لکھ کر سرچ کرنا ہے اس کے بعد آپ کو پہلے نمبر پر ان کا مین پیج نظر آجائے گا ٹھیک ہے سٹیڈی پول ہوم ورک اس کے بعد آپ کو ان کی اوفیشل ویب سائٹ پر آ جائیں گے ٹھیک ہے تو ادھر آ کر آپ نے سب سے پہلے آپ نے اپنا اکاؤنٹ کریئٹ کرنا ہے تو سب سے پہلے میں ادھر سائن اپ کروں گا ٹھیک ہے اس کے بعد آپ نے ادھر ای میل اپنی لکھنی ہے اس کے بعد نیچے یوزر نیم لکھنے اور اس کے بعد اپنے پاسورٹ لکھ کے آپ نے کریئٹ کر دینا ہے ٹھیک ہے آپ نے نیچے سائن اپ with google بھی کر سکتے ہیں فیس بک کے ساتھ بھی آپ ادھر سائن اپ ہو سکتے ہیں ٹھیک ہے تو میں آپ کو رکمنٹ کروں گی کہ آپ سائن اپ google کریں اگر ہم سائن اپ google پر کلک کریں گے تو آپ کو اس طرح کا option آ جائے گا یہاں آپ نے جو بھی اپنی ای میل لگانی ہے ٹھیک ہے اس account کے ساتھ تو یہاں آپ کی ای میل آ جائے گی تو آپ نے وہ ای میل ان کے ساتھ connect کر دینی ہے جی میل سائن اپ کرنے کے بعد آپ کو اس طرح کا interface ہو جائے گا ٹھیک ہے تو آپ نے اس کو اچھی طرح read کر لینا ہے ان کی term and condition ہے وہ آپ نے read کر لینا ہے پھر اس کے بعد آپ نے یہاں by clicking پر ادھر آپ نے click کر دینا ہے اور agree پر click کر دینا ہے اس کے بعد آپ کو اس طرح کا interface ہو جائے گا تو یہاں آپ نے اپنا school کا نام کوئی بھی رکھ لینا ہے ٹھیک ہے اور ادھر جو آپ نے username کوئی بھی لکھ لینا ہے ٹھیک ہے اور username وہ لکھنا ہے جو ادھر پہلے کوئی use نہ کیا ہو ٹھیک ہے تو میں یہاں randomly کوئی بھی school کا نام لکھ دیتا ہوں تو ادھر میں وہ مطلب وہ نام لکھوں گا جو پہلے use نہ کیوں ٹھیک ہے تو میں یہاں سے آگے سے دو words جو ہیں وہ ادھر سے remove کر کے continue کرتا ہوں تو یہ دیکھیں انہوں نے یہ مجھے کہا ہے کہ false quote reason مطلب یہ کہ آپ کا جو یہ name ہے یہ پہلے سے ادھر useful ہے ٹھیک ہے آپ وہ نام لکھیں جو پہلے use نہ کیا ہو تو پھر میں try کرتا ہوں کوئی اور نام لکھنے کی تو پھر میں ادھر سے کوئی randomly کوئی نام لکھ دیتا ہوں یہاں لکھ دیتا ہوں علی جان ٹھیک ہے تو یہ نام لکھ کر میں try کرتا ہوں اس کے بعد یہ ہو گیا ٹھیک ہے اور آپ نے دوسرا step open next کر دینا اور اس کے بعد continue پر click کر دینا ہے تو یہاں آپ نے done پر click کر دینا ہے تو یہ سب کرنے کے بعد یہ مجھے کہہ رہا ہے کہ آپ نے اپنے نام کے آگے کوئی letter بھی لکھنے ہے ٹھیک ہے تو یہ میں دوبارہ کوئی بھی نہیں میں ادھر علی احمد لکھ دیتا ہوں ساتھ کوئی letter بھی لکھ دیتا ہوں مطلب 432 یہ میں letter بھی ساتھ لکھ دی ہے ٹھیک ہے اس کے بعد میں یہاں سے continue کروں گا اس کے بعد done پر click کرنا اور آپ کو اس طرح آگے جو next page پر آپ کو اس طرح کا show ہو جائے گا ٹھیک ہے interface ہو جائے گا تو آپ نے ادھر کرنا ہے آپ نے ادھر کوئی menu بھی check کر لینا ہے ٹھیک ہے اور اس کے بعد آپ نے ادھر کیا کرنا ہے آپ نے ادھر کرنا ہے books کا اپنی جو اورگ ہوں گی نا ان کی fileیں بنا کر آپ نے ادھر upload کرنی ہے copyوں ہوگی books ہوگی لیکن شرط یہ ہے کہ آپ نے کوئی مطلب copyright کا option نہ ہو مطلب یہ کہ google سے اٹھا کر ادھر نہ paste کی ہو آپ نے simply real work کرنا ہے ادھر آپ کو ادھر اوپر sell documents کا option نظر آ رہا ہے ٹھیک ہے آپ نے ادھر click کر دینا ہے اس کے بعد آپ کو اس طرح کا interface ہوگا تو آپ کو یہ کہہ رہا ہے کہ our top contributor مطلب ہمارے جو جنہوں نے زیادہ سب سے زیادہ کمائے وہ یہ ہیں اس پائی نے ہمارے کمائے 90,842 ڈالر اس نے کمائے ہیں ٹھیک ہے 88,990 ڈالر اس نے کمائے ہیں ایسے کمائے ہیں مطلب یہ کہ آپ کے جو books کے documents انہوں نے بنا کے ادھر اپلوڈ کرتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد ان کو ان کی earning ہوگی یہ چیک کریں آپ کو ادھر لکھا ہے earn passive income of up to 5000 USD مطلب یہ کہ ایک مہینے میں آپ 5000 ڈالر تک انکم ادھر کر سکتے ہیں ٹھیک ہے we share your docs 10 ڈالر of millions of students وہ کہہ رہا ہے کہ جو آپ ادھر documents آپ share کریں گے ہم 10 ڈالر 10 million مطلب student کو وہ آپ کے documents بھیجیں گے ٹھیک ہے you get up to 10 ڈالر every time a student to use one اور وہ کہہ رہا ہے کہ اگر ایک student نے ہو آپ کے documents پر click کیا ہے ایک student نے بھی تو اس کا بھی آپ کو 10 ڈالر ملے گا اس کے بعد نیچے اگر آپ آئیں گے تو آپ کو لکھا ہوگا how its first مطلب آپ ادھر کام کیسے کر سکیں گے ٹھیک ہے تو آپ نے ادھر upload documents ٹھیک ہے تو آپ نے ادھر جو بھی documents ہیں وہ آپ نے ادھر upload کرنے ہیں اس کے بعد آپ کی documents وہ ادھر approved ہوں گے اور اس کے بعد آپ کے documents وہ users تک جائیں گے ٹھیک ہے مطلب لوگوں تک جائیں گے اس کے بعد یہاں آپ کی payment ہو جائے گی تو نیچے ہم do and don't بھی چیک کر لیتے ہیں تو یہ کہہ رہا ہے کہ آپ نے ادھر high quality مطلب اچھے documents آپ نے ادھر upload کرنے ہیں ٹھیک ہے اور documents کی آپ نیچے details بھی add کریں گے اور اس کے بعد meanings بھی add کریں گے ٹھیک ہے meaningful کا مطلب ہے کہ آپ مطلب فالتو وغیرہ کے سوالات نہیں ڈالیں گے مطلب جو helpful work ہوگا وہ آپ نے ادھر ڈالنا ہے اس کے بعد ڈاؤنٹ پہ چیک کر لیتے ہیں تو وہ کہہ رہا ہے کہ low quality نہیں ہونی چاہیے ٹھیک ہے اور bad title مطلب غلط title بھی نہیں ہونے چاہیے اور duplicate کرنے مطلب یہ copyright کا انہوں نے یہ کہہ رہا ہے کہ اگر ایک جگہ ایک دفع اپلوڈ کر دیا دوبارہ اپلوڈ نہیں کرنا ہے اور اس کے بعد نیچے copyright content بھی نہیں ہونا چاہیے اس کے بعد نیچے آئیں تو انہوں نے example بھی دی ہوئی ہیں ٹھیک ہے good content example بھی دی ہوئی ہیں اور bad content example بھی دی ہوئی ہیں ٹھیک ہے اگر آپ اس طرح کا content ڈالیں گے bad content تو آپ کی earning نہیں ہوگی ٹھیک ہے نا تو اگر کوشی کرنے آپ نے اچھا content ڈالنا ہے اور آپ اس طرح کا اچھا good content ڈالیں گے تو آپ دو تین دن صرف صبر کریں پھر دیکھنا آپ کی earning کیسے ہوگی یہ میں دعوے سے کہہ رہا ہوں میں نے خود ہی اس ویب سائٹ سے اتنی earning کی ہے ٹھیک ہے تو میں آپ کو یہی رکمنٹ کروں گے کہ آپ نے اچھا content ادھر ڈالنا ہے ٹھیک ہے ایک دفعہ ڈالو بے فکر ہو جاؤ جتنے views آئیں گے اس حساب سے آپ کی earning ہوگی کیونکہ اگر ہم کسی بھی ویب سائٹ پر کام کریں گے نا تو اگر ہم اس ویب سائٹ کے rule کے مطابق کام کریں گے نا تو میں دعوے سے کہتا ہوں کہ آپ کی وہ ویب سائٹ آپ کی انکم کبھی بھی نہیں رکے گی کبھی بھی آپ کے ڈاکومٹ یا فائل نہیں رکے گی وہ لوگوں تک مجھے گی اور جو ایک views کا 10 ڈالر ہے آپ حساب لائے گے اگر سو بندے بھی اگر کلک صرف جسٹ کلک بھی کار لینا کوئی تو آپ کو حساب لگا لیں کتنے آپ کی انکم ہے ٹھیک ہے تو آپ کوشی کرنا کہ اچھا content ڈالنا انشاءاللہ پھر دیکھنا آپ کی کتنی earning ہوگی اس ویب سائٹ سے ٹھیک ہے تو یہ جب آپ کا documents approved ہو جائے گا تو ادھر آپ کا آ جائے گا کتنے documents آپ نے approved ہوئے ادھر آ جائے گے ٹھیک ہے اس کے بعد آپ کے documents decline میں چلے جائیں گے اگر کئی documents copyright اچھا نہ ہو تو ادھر آ جائے گا ٹھیک ہے اس کے بعد documents pending ٹھیک ہے تو وہ pending میں جو آپ upload کریں گے تو ادھر آ جائے گا ٹھیک ہے جب اپرووڈ ہو جائیں گے تو یہ اس طرح کا اپشن آ جائے گا تو یہ چیک کر لیں یہ یہاں لکھا ہوئے اپلوڈ یور ڈاکومنٹس ٹو ارن اپ ٹو ٹین ڈالر ٹین پر ڈالر مطلب یہ کہہ رہا ہے اگر آپ کے ڈاکومنٹس پر ایک ڈالر آ گیا تو اس کا آپ کو ٹین ڈالر ملے گا ہے نا مزے کی بات ٹھیک ہے تو کتنا ایزی آپ ارن کر سکتے ہیں ادھر سے تو یہ پاکستان میں ٹین ڈالر کتنے بنتے ہیں یہ پاکستان میں ٹین ڈالر میرے خیال میں بائیس تیس سو روپے میں جو آج ڈالر کریٹا اس آپ سے بائیس سو یا تیس سو روپے بنتے ہیں ایک ویوز پر ایک ویوز پر بائیس سو تقریباً بنتے ہیں آپ اتنی کمار سکتے ہیں اچھا تو آپ نے ڈاکومنٹس اپلوڈ کیسے کہنے ہیں تو آپ کو یہ نظر آ رہا ہے سامنے سے اپلوڈ ٹین ڈاکومنٹس ٹھیک ہے تو اپلوڈ فائل تو آپ نے یہاں سے اپنی ڈاکومنٹس ہوں گے جو بھی وہ آپ نے ادھر پی ڈی اف جو فائل ہیں ہوں گی وہ آپ نے پی ڈی اف فائل کنورٹ کر کے ادھر پوپ پیسٹ کرنی ہے ٹھیک ہے تو میں یہاں سے کوئی ایک اپنی جو میں نے رکوی ایف ہے وہ ادھر میں پیسٹ کر دیتا ہوں مطلب یہ اپلوڈ کر دیتا ہوں تو جب اپلوڈ کریں گے تو یہ ان کی جو پرائیویسی پرٹیک ہیں تو وہ یہ آپ نے ریڈ کر لینی ہے ٹھیک ہے اس کے بعد آئی انٹرل سٹینڈ پر آپ نے کلک کر دینا ہے اس کے بعد آپ نے کنٹیٹ پر کلک کر دینا اور یہاں آپ کو وہ کہہ رہا ہے کہ اپلوڈنگ ڈاکومنٹس ٹیپ مدیس مطلب یہ آپ کا ڈاکومنٹس اپلوڈ ہو چکا ہے ٹھیک ہے تو آپ کو وہ کہہ رہا ہے کہ ایک یا آدھے گھنٹے میں آپ کی مطلب جو فائل ہے نا یا ٹین منٹس میں وہ اپروڈ ہو جائے گی تو یہ دیکھیں یہ میری فائل اپلوڈ ہوگی کمپلیٹ ہو چکی ہے ٹھیک ہے تو یہاں آکے ہم کلک کریں گے تو یہ چیک کریں ادھر ہماری جو فائل ہے وہ پینڈنگ میں آ چکی ہے ٹھیک ہے پھر اپروڈ ہو جائے گی تو یہاں آ جائے گی ہماری فائل ٹھیک ہے اس کے بعد اگر اپروڈ نہ ہوئی تو اس مطلب ڈیکلائن میں آ جائے گی اچھا یہ تو ہو گئی ہے ارنگ کی ٹھیک ہے اگر آپ ٹیچر ہیں یا آپ پڑھانا چاہتے ہیں اس ویب سائٹ میں تو وہ بھی آپ کو اس طرح پڑھائیں گے تو آپ نے سمپل ادھر آ جانا ہے تو آپ نے بیکم آٹ ٹیوٹر پہ مطلب کلک کر دینا ہے ٹھیک ہے تو یہ آپ کی ڈاکومنٹس جو آپ نے آپ کی ڈگری کے حساب سے ہوں گے وہ اپنے ادھر پیسٹ کا مطلب اپلوڈ کرنے ہیں اس کے بعد آپ نے ادھر اپلائی نو پر کلک کر دینا ہے اس کے بعد آپ نے اپنے بارے میں جو بھی آپ نے لکھنا ہے وہ بلکل جینئر لکھنا ہے ٹھیک ہے جو نو فیک نہیں لکھنا آپ نے تو ادھر آپ نے سارا جو فائل ہے یہ آپ نے کمپلیٹ کر لینی ہے جب آپ اپنی ادھر فائل کمپلیٹ کر لیں گے آپ سبمیٹ کروا دیں گے تو آپ کا ایک چھوٹا سا وہ انٹریویو لیں گے اس کے بعد آپ کو مطلب ایزہ ٹیوٹر وہاں رکھنیں گے تو اس کی آپ کی جو انٹریویو کے حساب سے مطلب آپ کی ڈگری کے حساب سے آپ کے کتنے ڈالر پر ہور کے حساب سے چارج کریں گے وہ آپ کی مطلب ایڈوکیشن کے حساب سے ہوگا تو یہ سب آپ کو امید ہے سمجھ آگئی ہوگی لیکن اب جو مسئلہ ہے پیمٹ کا ویڈرہ آپ نے ویڈرہ کیسے لینا ہے تو آپ نے سیمپل ادھر کورنر پر آپ کو ایک ویڈرہ نظر آ رہا ہے میٹی ہو ٹھیک ہے آپ نے ادھر کلک کرنا ہے اور نیچے آ جانا ہے تو یہاں آپ کو می بیلنس نظر آیا تھکھا یہ آپ نے کلک کر دینا ہے تو یہ ساری ان کی اب تو آپ نے جیڈ کر دینا ہے یہ کیا کے لیکن ٹھیک ہے تو یہ مطلب بینک کے حساب سے لکھا ہوگا ہے تو یہاں ایڈرہ جو ہے اگر آپ کے پاس جتنے بیلنس ہوگا تو یہاں آپ کو شو ہو جائے گا ٹھیک ہے تو آپ کے پاس جتنے بھی ڈالر ہوں گے آپ نے سیمپلی در آگر ویڈرو منی پر کلک کر دینا ہے تو یہاں آپ کو ویڈرہ پینئر پر مل جائے گا پیپار بھی مل جائے گا ویسٹر یونیر پر مل جائے گا تو آپ سیمپل سب پاکستان میں ویسٹر یونیر پر بھی نکلوا سکتے ہیں اور پینئر پر بھی نکلوا سکتے ہیں پیمنٹ ٹھیک ہے ویسٹر یونیر میں سیمپلی اتنا ایشیو نہیں ہے یہاں ٹین ڈالر پیڈ مطلب آپ نکلوا سکتے ہیں کم سے کم بھی ٹھیک ہے تو آپ سیمپلی یہاں پر آپ ویسٹر یونیر کا جسٹ آپ نے آئی ڈی کارڈ دینا ہے اور آئی ڈی کارڈ نمبر دینا ہے اور اپنا پاسورٹ لگانا ہے ٹھیک ہے تو ویسٹر یونیر کا آپ کا کاؤنٹ بننے گا اور پینئر پر جو کاؤنٹ ہے وہ سیمپلی آپ جائز کیسی پیسہ کے ساتھ ٹیچ کر کے نکلوا سکتے ہیں وہ تو ایسی ہے مطلب آپ کے پیسہ اگر جائز کیس ہے تو سمجھ لے پینئر اکاؤنٹ ہے تو اس طرح آپ ادھر سے ارنک کر سکتے ہیں تو امید کرتا ہوں کہ آج کی آپ کو یہ ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی اگر آپ کو پسند ہے تو میں آپ میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور لائک کریں بیل آئیکن پریس کر دیں اوکے نیکس ٹویں ویڈیو ملتے ہیں اللہ حافظ